اللہ نہیں ہے آرے صاحب آمازد کے ساتھ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ بادلوں کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہے کیا بادلوں کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہے میں نے کہا اس کے پیچھے دیزائنر نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہے مطلب کاز ہے مطلب کاز ہے نا کاز ہے تو پھر آپ جب ہر چیز کے پیچھے کاز کو مان رہے ہیں تو بگ بینک جو ہے اس کے پیچھے کاز کیسے نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں اگر ہوگا بھی تو اس سے پہلے کونسا ہوگا ہمیں نہیں پتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہارے صاحب میں بتا رہا ہوں اب سنیں گے تو میں بتاؤں گا ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہوگا کاز ٹھیک ہے بگ بینک کے پیچھے کاز ہوگا نہ کرو ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا کہ دریل دے دیں جب ہر چیز کے پیچھے کاز ہوگا ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں اس کتاب میں اس کتاب میں کونٹم میکینکس میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ electrons come in and out of existence out of nothing یہ کونٹم میکینکس میں یہ ثابت کر دیا گیا یہ کتاب پڑھ لو آپ یہاں اس کا ریویو ڈالیں گے دو تین دنوں میں آپ اس پر اگلے افتر ڈالیں گے اچھا آپ کو اس وقت نہیں بتا آپ کتاب کی ریویو کو چھوڑیں میں کوئی کتاب لے کیا بتا دی ہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ quantum mechanics میں ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے آپ نے اپنا اللہ بیچ میں گسیڑنا وہ گسیڑ دینا بیچ میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو disagreement وہ یہی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا پہلا کاؤس تھا اور یہ infinite regress کب سے چلتا چلا آرہا اس کے اوپر مختلف رائے ہیں جن کے پیچھے کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے تو الہاد کا مقدمہ اس بات کے اوپر کھڑا ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا ہے اور اگر خدا نہیں نہیں ٹھہر جو یا ٹھہر جو نہیں 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 آپ لوگ ایسے چھلانگیں مارتے ہو دوسرا لڑکا آگے میں اس سے پیچھے کو بتاؤ کون ہے پیچھے کاؤس اپنے خدا کو جیسٹیفائی کرو تا ہم ڈھون لیں گ اس کا جواب یا کبھی مل جائے جواب ہو سے تک کبھی نہ مل سی لیکن ہم اس کے بعد یہ چھلانگ نہیں مار سکتے کہ ہم نے پانچ وقت کی نماز پڑ نی ہے یا مندر میں جا بڑی وہ نہیں ہم مارتے جو الہاد ہے وہ نظریہ الہاد پانی پونی پیائیں کوئی مسئلہ نہیں بات ہی کر نہیں آپ لوگ دو نمری کرتے ہو میں آپ کو بتایا کہ elektron comes in and out of existence میری بات میکنکس میں ہوتا ہے میں مجھے پوچھا مجھے گھوستان چڑھا آپ نے مجھ سے پوچھا جو ہو جی اب یہ مارے الکے الکے غوصہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ سے پوچھے میں کر دکھاؤ میں فیزیس نہیں ہوں آپ جا پی ایش ڈی فیزکس میں کر لیں ہمیں اگر کوئی سائنس دان یہ بتاتا ہے تو بائی صاحب صاحب آپ نے کافی ٹائم لیا رہے تھے کہ آپ اپنے دوبارہ سے یہ ویڈیو سنی گا بادلوں کے پیچھے کوئی قاد نہیں اپنے اگزیم پیچھلے دس سال سے کہتا رہا 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 بادلوں کی پہاڑ کی میری جو جا کے سن لینا اور اگر میرے مجھ نکل بھی گیا اس طرح میرے ساتھ کرو ہم بات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ الزام میرے پہ لگا رہے ہو میں آپ اس طرح موکہ اس رائیل والی عرکت نہیں دوں گا بام مار گیا ایسی نہیں ہوگا آپ جو مجھے کہہ رہے جو لوگ مجھے دیں یہ جو باتیں جب بنانے کی بات آتی اس کے پیچھے ایک سڈن برسٹ آ ایکشن ہوتا یہ عمل بات ہے وہ خود بخود ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں یہ دو اگزیمپل میں ہمیشہ سے یوز کرتا ہوں آپ کوئی نئے افلا تنکہ دوں گا میں اپنے بھی کافی تنکے دیں اور کافی بات یں کی میں تنکے دوں یا جو بھی بات کروں جو میں سمجھ رہا ہوں میں اپنی سمجھ کے مطابق بتایا کیا مجھے یہ حق نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے چینل پر بیٹھ ہوں پوائنٹ پہ آو مجھے بتاؤ پہ 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 پانچی دواغ اس کے پیچھ کچھ تھا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کتنی دیر سے چل رہا یہ کام اس کا مطلب اپنے چینل پہ بیٹھے ہوئے اور ہائپر ہوگئے میں نہیں مانتا مانتا یہ کیا بات میری بات تو سنو میرے مو پہ میری بات کو بدل رہے ہو میں نہیں کہا کہ پہ میں کہ رہے ہم پہ کامتی کار رہے آپ میرے مو پہ میں نہیں پتا بات ختم ہوگی پھر آپ نے اتنا روڑا کیوں ڈالا ہوا بھی بیگ بینگ پہ سنو میری بات تو سنو میں یہ کہہ رہا ہوں بیگ بینگ کو سریم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم نے صرف اتنی سی بات کی ہے ہم بات ہاریس یہ بات ہاریس کی بات کر سیمپل کاز کی بات کر رہا ہوں یا ہاریس کاز ہے یا نہیں بیگ 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 کیا جانتا کیا جانتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے یہ اپنی جو بوتل ہے یہاں سے دوسرے کمرے پہ ملتی ہے وہاں پہ ملتی ہے تو اگر میں کو مجھے پتہ لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے گھر کو تعلق لگایا تھا یہ کیسے در سے ادھر چلے گی کوئی بندہ آگیا کچھ ہو گیا کیا وہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہہ کہ جن نے آگے وہاں پہ راگ دی میں آئیکن سے جن نے نہیں کیا ہوگا یہ کام پھر ہم یہ کہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کو کہتے ہیں پھر ہم یوز کرتے ہیں جو plausible explanation ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ آ سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو میں بھول گیا ہوں ہو سکتا ہے میرے کسی اور جو میرے گھر کا رشتت آ رہا وہ گھر سے پہلے آ گیا اور بعد میں چلا گیا اور بڑی options ہو سکتی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری option کو مانو کہ اس کے پیچھے خدا ہے اور وہاں پہ خدا پہ ہوں وہاں پہ کوئی فس جاتے ہیں ہاریس کوئی فس نہیں رہے ہم کوئی فس نہیں رہے بھائی آپ بات نہیں سن رہے آپ نے ہماری بات کی خود تو سیکھ کر دی ہے یار بات سنو نا کہ آپ نہیں بولنا اگر آپ ایسے ہی بات کرتے ہیں اس سے تو بچے کو چینل پہ بٹھا دیں وہ بھی جیتا رہے گا لوگوں سے ہم مجھے بتائیں کہ آپ گھر پہ نہیں تھے اور بہت لیتر سے ادھر چلے گی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری یہاں پہ سوئی کیوں فس جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوچا ہے کہ ہاریس کا یہی سوال ہو گئے جو بار بار چوتھی دفعہ آپ نے غلط مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا کیوں آپ کے موں سے یہی بات کیوں بار بار نکل رہی ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ وہ یہاں پہ ہم پھسائیں گے اس کو ہاریس میرے بات سنو پھسنے والی کونسی بات ہے اس میں یار آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے کاز ہے یعنی اتنا سا question آپ اس کو رنپا کر کے ہم نہیں جانتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جانتے نہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہم possibilities دیکھتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے نا ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے ہر چیز کاز کے ساتھ ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بگ بینک ہوا تو بگ بینک کا بھی ایک کاز تھا اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں اگر وہ کاز تھا بات سننا نا میری بات آپ نے ابھی تک complete اگر بگ بینک ہوا اور اس کے پیچھے جو کاز تھا وہ درست ایک تخلیقی کاز تھا جس کی وجہ سے تخلیق کہہ سلسلہ شروع ہوئے آپ اس تخلیقی کاز کو تسلیم نہ کریں تو بھی سب جانتے ہیں کہ بھائی بگ بینک کا کوئی کاز تھا چلیں آپ نہ تسلیم کریں لیکن سب لوگ سن رہے ہیں دوست سن رہے ہیں کہ بگ بینک کا بھی آپ آپ سمجھتے ہیں کاز ہی کوئی نہیں ہے جی خودی ہو گیا اور ہر چیز خودی ہو رہی ہے آپ بھی خودی ہو گیا میں بھی خودی ہو گیا سارا پروسس خودی ہو اللہ 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 علیہ وسلم مجھے دکھا ہے کوئی باندر کہیں سے ہوا سے نکلا ہے باندر نکلتا لیکن الیکٹرون نکلاتا ہے لیکن الیکٹرون نکلاتا ہے جب سائنس دان نہیں مانتے تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا یار آریس یار آپ نے اپنی بک کی اندر ایک آپ کے بک میں نے پڑی تھی اتفاق ہوا بڑا مزا ہے آپ نے بڑی انٹرسنگ بک لکھی ہے آپ نے اس میں چپٹر میں آپ نے ایک بات لکھی اسے آپ نے لکھا جی کہ مسلمان جو ہیں وہ سائنٹس جو ہیں وہ نوبل پرائز یافتہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا پر یقین کرتے ہیں میں یہ نہیں لکھا آپ اور کیجئے گا مجھے پورا سینٹس پڑھ کے دکھائیں میں نے اس انگل سے بات نہیں کی ہوگی میں نے اس میں یہ بتایا ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے اس انگل سے بات کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ سائنس دان خدا کو نہیں مانتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بات ہمیشہ سے کہ بہت سارے ایسے سائنس دان بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن اس میں میں نے کہا یہ ہوگا اور میں پھر آپ کو بتا دوں میں نے کتاب لکھی مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہوگا میں نے اس میں میرا جو مدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سائنس میں خدا نہیں ہوتا جب وہ کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں خدا کے انگل سے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ یہ آپ کو پتہ نہیں اس میں نیوٹن کی میرے خواہ پتہ نہیں میں نے اس میں ایکزیمپل اس میں دیئے کہ نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی گریوٹی کی اس کو اس کو مدار سمجھ نہیں آ رہے تھے جب اس کو مدار کا سمجھ نہیں آ رہے تھے وینس کا مدار تھا یا مرکری کا مدار تھا میں بتا رہا تھا میں بتا رہا تھا آپ نے وہاں پر نا گاڈز اینڈ گیپس والا جو آئیڈیا ہے وہ شیئر کیا ہے اور ساتھ میں ہم بتایا کہ اس کا بھی پھر اس خدا کی بزرورت نہ رہی پھر اس خدا کی بزرورت نہ رہی جو جنانیوں نے بنایا ہوتا اس کی بزرورت نہ رہی وغیرہ وغیرہ کر کے آکے آپ نے یہاں پر نوبل پرائز پر مسلمانوں پر تنقید کی اور ہی لفظوں میں کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خدا نے پھر ان کو ترقی نہیں کرنے دی اس وجہ سے میں کوئی نوبل پرائز انا نام جافتہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب پڑھیں یا کہ پڑھ یا میرے میں اس میں اینگلیس میں پڑھیں مجھے پیج نمبر بتایا میں نے اس میں چلے چلے ڈی نیوٹن سے آگے چلے جہاں پر آپ نے نیوٹن والی بات لکھی ہے اس سے در آگے چلے میں ادھر سے بیک جاؤں گا تو پر مجھے پر آگے پڑھیں پیج نمبر اوپر لکھا ہوئی نہیں تھا ورنہ میں وہ لکھ کے ساتھ میں رکھتا نہیں یا یہ کیسے ہو سکتا نہیں لکھا ہوا نا یہ ہے پہلے یہ آرٹ آف تھنکنگ پہلے چاپنے نہیں آرٹ آف تھنکنگ میں نہیں ہے نا یار آرے صاحب نہیں لکھا اور آپ ہی آرے صاحب نہیں لکھا اور آپ ہی آرے تو بینے اس کو تین سال ہو گئے لکھے ہم سمجھ کے بات کرتے ہیں مجھے مدعا سمجھ ہوگا لیکن مجھے رٹا نہیں مارا ہوں میں بھی ادھر سے ڈھونڈتا ہوں مجھے بھی ایک جانا پڑے گا میں نے وہ رکھا ہوا کر کے صرف یہ ہے کہ مجھے یہ تھا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ بات کی ہے میں نے یہ بات کی ہے میں نے یہ بات کی ہے لیکن انفورچنلی آپ نے میری بات کو چار دفعہ میرے موہ پہ موڑا ہے اس لیے میں آپ کے آپ کو میں حسن زر پہ نہیں لے سکتا مجھے اس کو جملہ پورا پڑھنا پڑے گا کہ میں نے کیا کہا اس کے اوپر جی جی بالکل 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 ہر سب آپ پڑے گا ہاں گوار دیت یہ ہے نا چلے میں آپ کو پڑھ کر پڑھا واکعت سے بنان کو بہت ساتھ بگا تھا آائزیک نیوٹن بیلیویٹن بیلیویویویٹ بہت ہے ٹھیک ہے آائزیک نیوٹن کا خدا پر یقین تہا ہے وہ جینیس تھا اس نے کیلکولیس ازاد کی اور وہ چاہتا اور وہ پریڈکٹ کرنا چاہتا تھا جو مویونٹ پلائنٹس اور وہ جیت کیا اس میں لیکن جب اس کی کلکولیشن جو کمپلیکیٹ ہوئیں جب بیچ میں ہوں اس نے مونز بغیرہ کو بھی ڈالا وہ اور کچھ آر بیٹ جو تھے وہ سہی طریقے سے ہو نہیں پا رہے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا کام گوڈ ڈیڈٹ اس کے پیچھے گوڈ ہی ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا آج جو sophisticated physicists and mathematicians انہوں نے یہ چیزیں discover کر لیا نیوٹن کی ہی تھیوریوں کو ریفائن کر کے we can work out the gravitational effects of all planets involved we no longer need newton's god in today's world nobel prize winning belief in god stops you from finding the answers یہ یہ بات سمجھ آئیے آپ کو جو میں نے جو پورا مدہ تھا کہ newton کی example ہی میں نے اس لیے دی کہ اگر وہ یہ god کو نہ گزیڑتا بیچ میں اور اپنی ہی تھیوری کو زیادہ revise کرتا deform کرتا اور اس کا شاید میرا خل uran نے discover نہیں ہوا تھا شاید اس وجہ سے وہ پوری calculation صحیح نہیں کر سکا اگر وہ god کو نہ گزیڑتا یا یہ ہی کہہ دیتا جو میں نے آپ کو بھی کہا big bang سے پہلے کہ ہمیں نہیں پتا اس نے god گزیڑایا آپ کی طرح جس طرح آپ نے god گزیڑایا کہ آپ گزیڑایا چاہتا ہے ابھی تک آپ نے گزیڑایا نہیں جو کہ ہمیں پتا ہے آپ مسلمان آپ زیادی بات ہے god ہی ہے اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس نے god گزیڑایا وہ نکام ہو گیا اور یہی میں نے پھر آگے example دی ہے کہ آج کل کے دنیا میں مسلمان اس لیے noble prize نے جیت پارے کیونکہ اگر آپ نے سوچ یہ رکھنی ہے کہ god is behind this تو آگے ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے کیا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ اور یہ example پتہ نہیں اس میں میں نے آگے دی ہے یا آگے جا کے میں نے ویسے دوبارہ کبھی دی ہے کہ biology میں for example vaccine میں آپ کو vaccine بنا ہی نہیں سکتے جب تک آپ نظریہ ارتکاہ کو نہیں مانتے جب تک آپ یہ assume نہیں نا کرتے random mutation کو اور وہ mutation جو ہے اس سے ارتکاہ کا عمل شروع ہوتا ہے یہ جو کرونے کے جو different forms ہیں یہ ارتکاہ کی example ہیں جب تک آپ یہ نہیں مان سکتے تو آپ vaccine جاہتے ہیں آرہ ساہر آرہ ساہر دیکھ لیں آپ نے پھر اتنا time لیا میں کہہ رہا ہوں آپ نے وہاں پر جہاں پر noble prize واری بات کی وہ پڑے نا public کو سنائیں آہا بتا دیا نا یا کیا بتا دیا believe in god stops you from finding the answers after all if you can't work out something you can simply say that god did it instead of trying to find the true answers یہ میں شیئر کر دیا تاکہ اگر میرے سے کچھ کچھ مس ہو جائے سر یہ بات نہیں ہو رہی جہاں پر آپ نے noble prize کے پرلام لگانے کے مخلوق میں شیئر کر رہا ہوں پوری سکرین تاکہ پوری دنیا دیکھ لے کیا لکھا بلکل میں بھی یہی چاہتا ہوں تاکہ پوری دنیا دیکھ لے کیا لکھا تھا ہاں تو یہ لکھا you have to wonder why one and a half billion Muslims cannot give us any nobel prize winning scientist آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک اشاریہ دو عرب مسلمانوں میں سے ہمیں noble prize scientist کیوں نہیں ملتے اب تو سلام ایک واحد مسلم physicist حالانکہ جس کو آپ لوگ مسلمان نہیں مانتے جس نے noble prize جیتا ہے where are the rest of them باقی کے کدھر ہیں funnily enough he was in احمدی and dominant sect of islam bla 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 i can tell you why they won't be winning any nobel prizes in medicine because if you think that adam and eve story is correct and evolution is incorrect you won't be making any big discoveries anytime soon تو اس میں کیا غلط کا ہے ابھی بھی آگے چلوں ابھی بھی آگے چلوں بے لکل آپ اچھے طریقے سے آگے چلیں جہاں پر آپ نے یہ وضاحت کیا ہے کہ یہ اس ہی وجہ سے کہ یہ خدا پر believe کرتے تھے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا مجھے بھی ٹائم دیجے مجھے بھی ٹائم دیجے ٹھہر جاؤ اب اور کہیں پہ نہیں جانا آپ نے میرے سے بکھلوائی ہے ایسے آپ نے بتایا جائے سے میں نے پتا نہیں کیا اندر لگ دیا میں نے ابھی یہ پڑا بھی نہیں تھا صحیح کہ آپ نے مجھے کہا کہ شیئر کرو کیونکہ میں نے یہ والی لائن پڑی تھی جو میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ medicine میں نہیں evolution پہ نہیں جب تک مانا جا سکتا تو آپ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ کھولو یہ اب کس پارٹ کی بات کر رہے تھے یہی میں نے لکھا ہے جو میں نے بھی زبان سے آپ کو بتایا کہ medicine میں نہیں آپ جیس سکتے کوئی اور آپ نے بتایا کہ اس کی وجہ آپ نے وہ reason بتا دی آپ نے وہ reason بتا دیا آپ نے بھی reason بتا دیا کہ اس وجہ سے مسلمان وہ بہت پیچھے رہ گیا اور انہیں nobel پرائز نہیں مل سکا کیونکہ وہ god of gaps پہ یقین رکھتے ہیں کہاں لکھا لکھا نہیں آپ یہی تو کہہ رہے نہیں یہی تو آپ کہہ رہا آپ کو چاہیے تھا اردو میں پڑھتے میری کتاب حرس صاحب میری بات میں نے اردو میں اسی لئے لکھتے ابھی دوبارہ بیچھے چلیں آپ نے جہاں پر یہ بات کی ہے وہاں پر آپ نے بات کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ارب مسلمانوں میں سے نوبل پرائز وننگ سائنٹس کیوں نہیں ملتے اس میں نیوٹن کا ریفرنس دیا ہے کہ جب آپ یہ کہہ دیں جب god آپ گھسیڑ دیتے ہیں تو آپ کو چیز ڈھونڈ میں کی ضرورت نہیں رہتی اب میں کیوں ڈھونڈ ہوں کہ کائنات کسی نے کائنات کا مسلمان پہنچ سکتا تھا کہ اللہ نے کائنات چھے دنوں میں بنا آرز آپ کو گھنڈ رہے تھا سب سن رہے ہیں بار بار وہی بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب بھی آپ کیوں نہیں کرتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دلیل آپ نے بنائی کیسے فضول دلیل ہے اگر مسلمانوں کے اندر سائنٹسٹ نہیں ہیں آپ اس وقت بھی گوگل کر سکتے ہیں ایتھیس جو ہیں انہوں نے کتنے کپ پر میڈل جیت لی ہیں ایٹی نائن پرسینٹ دوسرے مذاہب لوگ ہیں پھر ان کو سچا مان لیں اگر اگر آپ نے اس بات پہ سچا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں religions of nobel prize winning scientists ہاں دیکھ لیں اور بتائیے کہ یہ screen بھی show کیجئے گا ابھی کر دیتے پیو کا سروے تو ملے اچھا جی overall christians have won a total of 78.3 of nobel prizes in peace 72.5 chemistry 65.5 72% chemistry کیمیسٹری میں 60 ایک سکنے ایک سکنے مجھے بھی یہ کرنے کی جاتا رہے دیتا ہوں ابھی جواب دیتا ہوں دے دیں آپ اس کا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم ان سائنس دانوں سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ مذہب ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس گوڑ پہ بلیو نہیں اس گوڑ پہ بلیو نہیں ہم اس طرح ریلیجن کو یقین کرتے ان کا نام اگر مائکل ہوتا تو اس کی لیکن کرسٹینٹی کی بھی بات کرسٹینٹی کا آپ اپنے مذہب سے اس لئے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ جو نیوٹن والی کرسٹینٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب دنیا کا کرسٹین کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ان فورچنیٹلی کرسٹین بڑے بیولوجی میں ایسے بھی ہیں جو کہتے evolution ہوئی ہے لیکن کیا majority مانتی جب تک evolution کو نہیں مان سکتے جب تک evolution کو نہیں مان سکتے جب تک evolution کو نہیں مان سکتے آپ biology میں کوئی winning prize نہیں جیتے سر آپ میری بات تحمل سے سنی گئے میں تحمل سے سنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو آپ نے مسلمان پر ایک ریٹی سائز کیا اور کہا جی اس وجہ سے اتنی عبادی میں میرا پورا point سنی گا تا کہ آپ کو سمجھ آئے کیونکہ آپ سنتے ہی نہیں تو سمجھ کیسے یار یہ تم کے نام آرہو سیدھا اپنا دلیل دو میرے سامنے آکے میرے مجھے مجھے میرے اوپر کیڑے نہیں اگر میرے کیڑے نکالے سیدھا مجھے